جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ بہت سارے لوگ آج کل احرام کا کپڑا کفن کے لیے استعمال کرنے کے لیے محفوظ کرتے ہیں اس کو یہاں سے لے کر بھی جاتے ہیں بداعت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں کوئی حقیقت قرآن حدیث میں نہیں ایسا سمجھنا اور بہتر سمجھنا یہ بداعت ہے اس لیے کہ اس کپڑے کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے نہ کوئی قدسیت رہ گئی ہے نہ کوئی مبارک کپڑا ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زمزم سے ہاں ہی چاہے زمزم کیا جو ہے پچاس بار زمزم سے دھوئیں پچاس بار زمزم سے دھوئیں اس کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہے زمزم کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے کپڑا دھونے کی نہیں ہے زمزم کی فضیلت کیا ہے پینے کی ہے یہ اپنے سر پر ڈالنے کی ہے اگر کوئی ثواب کی نیت سے اگر یہ کام کرتا ہے تو اگر کوئی ایسے ہی کرتا ہے کو پانی جو ہے ذائع کر رہا ہے کہ یہ گناہ نہ ہو اس کے اوپر تمہیں کپڑا دھولنے کے لئے وہاں نہیں رکھا ولی کہ منع بھی کیا ہے تھا وضو بھی نہیں کرتک تھا اس سے لو یہ جہالت ہے ہماری قوم کی کی ایک ثواب سمجھے گناہ کے اندر پڑھ رہے ہیں لو سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدقی جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جو آپ گروپ میں آئڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627-622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جو آپ سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ